بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی بیوز کیا حال آپ کے امیدہ لفظ خرقری سے ہوں گے میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جنرل ٹیک مینٹور اور آج میں ویڈیو لے کے ہوں فائف جی کے حوالے سے ہر طرف فائف جی فائف جی ہو رہی ہے کافی عرصے سے تو آج میں کوئی تفصیل سکتا ہوں کہ فائف جی اصل میں ہے کیا اور کس کس ملک میں اب تک لاؤنچ ہو چکا گیا پاکستان میں کب لاؤنچ ہوگا اور اس کے کیا بینفٹس ہوں گے اور کیا اس کے ہمارے بس نفصانات ہوں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن میرے بھائیوں تک مرے چنل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیر آئیکن کو پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئے حملی ہر نئی ویڈیو ایزیلی مل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو فائف جی ہے گیا فائف جی اصل میں یہ وائرلیس نیٹورک کی فیفت جنریشن ہے جیسے کہ پہلے ہم فور جی استعمال کر رہتے ہیں اس سے پہلے تھری جی تھا پھر ٹو جی تھا پھر ون جی آیا تو یہ وائرلیس نیٹورک کی فیفت جنریشن ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے پھر دنیا کے اندر پھر فائف جی ہے فیفت جنریشن آف دا موبائل نیٹورک یعنی کہ یہ پانچویں جنریشن ہے جو نیٹورک ہم یوز کر رہے ہیں وائرلیس کا چاہئے وہ موبائل نیٹورک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نیٹورک ہے تو فائف جی نیٹورک میں کیا ہونے والا ہے کہ فائف جی نیٹورک اتنا فاسٹ ہو جائے گا کہ تمام مشین ڈوائسز موبائل نیٹورک اور جو الیکٹرونیس کی تمام چیزیں جو وائرلیس پر کام کرتے ہیں ساری آپس میں انٹر لنک ہو جائیں گی اور جن کا آپس میں انٹر لنک کے بعد بہت فاسٹ پروسیسنگ ہوگی جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے جو بھی آپ میسیج بھیجیں گے اس کا آؤٹپٹ بہت فاسٹ آئے گی فائف جی فائلیسٹ ٹکنولوجی جو ہے بہت فاسٹ ہے یعنی کہ اس کا جو بینڈ ویٹھ ہے وہ گیگا بیٹس کے اندر ہے یعنی کہ بہت بڑی بینڈ ویٹھ ہے جس میں ڈڈاڈا بہت فاسٹ جائے گا اور بہت جرجی سے بہت رسپونس ملے گا یعنی کہ الٹرا لو لیٹنسی کے اندر یہ کام کرے گا فرسٹ جنیشن جو ون جی تھا انیس سو اسی میں یہ لاؤنچ ہوا تھا جب اینالاگ ڈویٹس اس ٹائم آیا کرتی تھی جس طرح بڑے بڑے فون ہوا کرتے جس کا انڈینہ باہر کھانچتے تھے تو ہم بات کرتے تھے تو وہ تھا نٹو ون جی اس کے بعد ٹو جی لاؤنچ ہوا جو تقریباً انیس سو نویز کی دہائی کے اندر لاؤنچ کیا گیا جس کو ہم سی ڈی ای میں کوڈ ڈیویجن ملٹیپل اسیس بھی کہتے ہیں تھرٹ ریشن یعنی کہ تھری جی سن دو ہزار میں اندر آکے یہ لاؤنچ ہوا دنیا کے اندر اسی میں موبائل نیٹورک لاؤنچ ہوا جس میں سی ڈی ای میں بھی لاؤنچ ہوا اور موبائل سمارٹ ہونے شروع ہو گئے پہلے جو موبائل تھے بہت بڑھ ہوا کرتے تھے اس نیٹورک میں تھوڑا سی بہتری آگئی اس کے بعد جو فورج نیٹورک جسے ہم فورج یعنی لاؤنچ ہوا وہ تقریباً دو ہزار دس میں جا کے لاؤنچ ہوا لاؤنچ ہوا جس میں بہت زیادہ سپیڈ ملی بینڈویٹ بھی کافی بڑھ گئی ون گیگا بیٹس کے قریب اس کی بینڈویٹ تھی اور نیٹورک بہت فاسٹ ہو گیا اس کے بعد ہی جدت آئی موبائلز کے اندر جس میں ہم ویڈیو سٹریمنگ بہت فاسٹ ہو گئی آپ کی ویڈیو کارلز بہت فاسٹ ہو گئی آپ کا ڈیڈا جو ٹرانسفر کرتے تھے یا ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اپلوڈ سپیڈ ڈاؤنلوڈ سپیڈ کافی فاسٹ ہو گئی بلنسبت 3G کے تو اس فورجی کے اندر دنیا کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آئی جس کے اندر ڈرون لاؤنچ ہوئے اس کے علاوہ کچھ سمارٹ واچز لاؤنچ ہوئی سمارٹ LCD لاؤنچ ہوئی سمارٹ نیٹورک آویلیبل ہوئے لیکن اتنا کچھ تو اس میں آ گیا لیکن فورجی میں اس کو ناکافی تھا اس میں سپیڈ کافی ڈاؤن تھی جو ہمارے جو ہم سوچتے تھے اس حساب سے نہیں تھے تو لہٰذا اب 5G لاؤنچ ہوا جو 5 جنریشن کے لئے 2019 کے اندر پاکستان میں سب سے پہلے زونگ نے ٹیسٹ کیا اگست 2019 کے اندر زونگ کے بعد پھر موبیلنگ نے اس کو لاؤنچ ٹیسٹ کیا جنوری 2020 کے اندر تو 2020 میڈ جون میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ موبیلنگ یا زونگ کوئی نیٹورک جو ہے ان کو پیٹے جو اجازت دے گی اور یہ چھوٹے ایریے کے اندر اس کو لاؤنچ کر کے اس کو ٹیسٹ سپیٹ کریں گے لیکن کرونا کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہوئے کرونا کی وجہ سے تو یہ ڈلے ہوگیا ہوگیا تو اب میں بتاتا ہوں کہ 5G سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مرنے والے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں جدد آئے گا اچھا فیک پڑھے گا موبائل نیٹورک پہ اس کا پہلے جو نیٹورک چل رہا تھا 4G وہ اتنا ہائی سپیڈ نہیں تھا اس کا جو بینڈ ویڈ تھی وہ 1 گیگا بیٹ تک تھی لیکن 5G کے اندر جو بینڈ ویڈ ہوگی موبائل کے وہ 20 گیگا بیٹ تک چلی جائے گی یعنی 20 گیگا بیٹ تک چلی جائے گی تو 20 جی بی میں پہنچ جائے گی بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہوگی اس سے کیا فرق پڑھے گا کہ ہمارا جو ڈیٹا جو ہم سینڈ کرتے ہیں اس بہت ہی کم ٹائم کی اندر ہم اس کا رسپونس مل جائے گا یعنی کہ دوسرے نمبر پر آئے مشن کریٹیکل کمونکیشن سسٹم یعنی کہ جو لوگ آرمی سنریٹڈ لوگ جو ہیں سکورٹی پرپس کیلئے جو لوگ ڈرونز یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ویکلز ہیں میڈیکل الات ہیں ان سب کو اس میں کافی فائدہ بینیفٹ ملیں گے کیونکہ فائب جی سپیڈ ہائی ہو جائے گی تو ان کے ساتھ ڈیٹا کمونکیشن کافی زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ کچھ ریبورٹوں کو کنٹرول کر کے میڈیکل لوگ آپ پریشن کر سکیں گے جسٹ ریبورٹ آپ پریشن کرے گا اور ڈاکٹر جو اب باہر بیٹا اس کو انسٹرکشن دے گا اس کے علاوہ میں ڈرونز کی بات کرنے جو کیمرے ہیں یا جہاز ہیں وہ ریمورٹ کے طور پر فاسٹ اس کو آپ اپریٹ کر سکیں گے اور اس کے جو لانگ ڈسٹنس تک آپ اس کو اپریٹ کر سکیں گے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ویڈاو ڈرائیور ڈرائیونگ دا کار یعنی کہ جو گاڑیاں ہیں جو سمارٹ کار جو بنای جا رہی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے یوز ہوں گی اس میں فائیو جی جو بڑا اہم کردار ادا کرے گا کہ ہمیں ڈرائیور کے ضرورت نہیں پڑے گی اور گاڑے جو بنا خود با خود سٹارٹ ہوگی اور آپ کو اپنے منزل مقصود پر پچھا دے گی اس کے لئے انڈسٹری کے پاک رہے ہو تو پر دنیا کی انڈسٹری بہت فاسٹ کمونیکیشن سسٹم میں انٹر ہو جائے گی کیونکہ تمام فیکٹریاں میں بہت جدید سسٹم انٹروڈیس کر رہے ہیں جتنے بھی وہاں سے فیکٹری میں جو ہم لیولز لیتے ہیں ٹمپریچر لیتے ہیں کوئی بھی پروسس چل رہا ہوتا ہے اس کی تمام کے تمام ہمیں آؤٹپوٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ساری وائلیس نیٹورک پر چلی جائے گی جو ابھی تک کافی فیکٹریوں میں کافی انڈسٹری بھی اس کو یوز کر رہی ہے لیکن فائیو جی آنے سے ان میں سپیڈ بڑھ جائے گی اور ایرر کم ہو جائیں گے آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو مین پاور ہم کام یوز کریں گے اور جو پروڈکٹ بنے گی وہ پہلے سے بہتر ہوگی اس میں ایررز کام آئیں گے تو اس سارے چیز اس میں پلس پوائنٹ ہو جائیں گی اب میں بات کرتا ہوں کہ فائیو جی نیٹورک کتنا فاسٹ ہو سکتا ہے تو اس کا پیک ڈیٹا ریٹس ہے وہ اپ ٹو 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 جی بی ہوگا یعنی کہ بیس جی بی سے بھی زیادہ اس کا ریٹس ہوگا سپیڈ کا اس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا اور ڈیٹا ریسیو کرنے کا ٹھیک ہے اس کے لیے بہت سے کمپنی جو پروسیسر بناتے ہیں جس نے سناپ ڈراغن والے ہیں سامسنگ کا ایکزون نوس والے ہیں انہیں بہت سارے پروسیسر بنا لیا ہے موبائلز کے لیے کچھ موبائل بھی لاؤنج کر دیا ہیں ڈوائسیں جو فائیو جی سپورٹ کرتی ہیں فائیو نیٹورک کو لیکن ابھی تک فائیو جی نیٹورک بہت کم ملکوں میں ابھی انٹروڈیوز ہوا ہے دوزار بیس کے اندر دوزار انیس میں تو کوئی ملک نہیں تھا دوزار انیس میں فرس ٹائم سامسنگ نے سیٹ لاؤنج کیا تھا اگر ایس نائن اور ایس ٹین جس کے اندر انہوں نے فائیو جی لاؤنج کیا لیکن نیٹورک تو آگے تھا لیکن ایمپلیمنٹیشن کوئی نہیں صرف یو ایسے کے کچھ ایریاز میں تھی لیکن جیسے دوزار بیس سٹارڈ ہوا تو یہ تقریباً بیس کنٹریز کے اندر لاؤنج ہو چکا ہوا ہے جو اس کو یوز کر رہے ہیں اب میں بات کرتا ہوں پاکستان میں فائیو جی کب آئے گا یہ سب سے ایمپورٹڈ بات ہے تو میں ہمیں ایڈی کر لیٹ کرنا ہے تو جیسے پھر بتا چکا ہوں زوم نے ٹیس دوزار انیس ادست میں کیا تھا اس کا فائیو جی کا پی ٹی ایرم کچھ عزت دی تھی اب بیس کے اندر موبلنگ نے بھی کیا لیکن کرونا کی ویسے یہ معاملہ وہی پر رک گیا ہے تو فائیو جی کیسے لاؤنج ہوگا جب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے فائیو جی سیم لی اور موبائل میں ڈال لی اور آپ کا فائیو جی چل پڑا سب سے پہلے آپ کو ہمیں وہ ڈوائیسز چاہیے ہوں گی جو فائیو جی کو سپورٹ کریں گی جب ہمیں ڈوائیسز مل جائیں گی پھر ہمیں فائیو جی سیم نیٹورک چاہیے ہوگا جب ہم سیم فائیو جی لگائیں گے تو تک چلے گا اور سب سے بڑی اہم بات ہمیں اپنا ٹوٹل نیٹورک چین کرنا پڑے گا کیونکہ جو ڈوائیسز جو ریپیٹرز جو ٹرانسمیٹر فارجی پہ کام کرتے ہیں فائیو جی پہ کام نہیں کریں گے جب فائیو جی لاؤنج ہوگا اور پھر جو کمپنیاں اس کو اسیپٹ کریں گی جب گورنمنٹ فائیو جی کا لسینس سیل آؤٹ کریں گی پھر یہ فائیو جی کا لسینس سیل کریں گی تو جو جو کمپنیاں اس کو پرچیس کریں گی پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے سسٹم کو چینج کریں گی جو بھی ٹرانسمیٹر جو ریپیٹرز جو ریسیور جہاں جہاں ان کے ٹاورز لگے ہیں وہاں پہ تمام ڈوائیسیں ڈوائیس ہو جائیں گی فائیو جی ڈوائیسز کے ساتھ تو پھر جا کے یہ ہم فائیو جی تو یوز کر سکیں گے اگر ابھی بھی کمپنی اس کو اسیپٹ کرتی ہے تو اس کو کافی ٹائم لگ جائے گا تقرابند سا دو سال لگ جائیں گے پاکستان کے اندر فائیو جی نیٹورک کو اس میں لاؤنچ ہوتے ہوئے فائیو جی فریکنسی بینڈ کافی بڑا ہے جب پی ٹی اے اس کو سیل کریں گی جو جو کمپنی اس کو پرچیس کریں گی موبلنک ہے زونگ ہے یو فون ہے ٹیلینار ہے ویٹس آئیور بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں پرچیس کرنے کے بعد ان کو ان کے فریکنسی بینڈ دے دی جائیں گے پر اس بینڈ کے تحت یہ اپنی ڈوائس کو پرچیس کریں گی اور اس کو ریپریس کریں گی اس کے بعد پر فائیو جی سیم آئیں گی تو پھر ہم سام فائیو جی جو سیم میں وہ پرچیس کریں گے پھر ہمارے پاس فائیو جی ڈوائس ہونی چاہیے اس میں لائیں گے تب تک نیٹورک چلے گا تو سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی سپیڈ کم ہو لیکن باکستان کے ساتھ ملے گا جو مووی آج ایک گھنٹے میں لاؤنج ہوتی ہے تو وہاں آپ کو دس مٹ میں لاؤنج ہو جائے گی اس کے بعد جو لوگ گیمنگ کا شکین رکھتے ہیں کیونکہ اب بہت سارے گیم اون لائن کھیلی جاتی ہیں آج کل گوگل کی بہت سارے گیمز پڑھی ہوئی ہیں تو فائیو جی آنے سے وہ گیمز جو کھیلنے کا سسٹم زیادہ فاسٹ ہو جائے گا ان کی جو سٹیمنگ ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی یہ رک رک کے نہیں چلے گی جہاں کبھی لیول گیم کا رک جاتا ہے کہیں پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ پرابلم ختم ہو جائے گا فائل کے ساتھ میں کیا نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہائی فرکوینسز پہ کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے سارے ملکوں جو ہائی فرکوینسز ویوز ٹرائیول کریں گی تو وہ انسانی باڈی پہ بھی افیکٹ کر سکتی ہیں فائیو جی موبائل میں ایک ہمیں مسئلہ ہو جائے گا کہہم اس پہ زیادہ دیر تک ہم فون پہ بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ لانگ ٹاکنگ جو ہو گئے فائیو جی کے اوپر وہ ہمارے برین کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے اور ہمارے آئی سمائے جو ہماری نظر ہے ہمارے جو سننے کے صلاحیت ہے اتنی زیادہ وہ ہائی فرکوینسز جو ویوز ہوں گے اس پہ اثر انداز کر سکتی ہیں تو یہ آئے گا کہ ہمیں اپنے بات شارٹ کرنے پڑے گی اور موبائل کا استعمال ذرا کان کرنا پڑے گا اور موبائل کمیلٹ باڈر سے ذرا فاصلے پر رکھنا پڑے گا یہ تھوڑا سے اس میں نقصان آئیں گے لیٹس سی دیکھتے ہیں جب فائیو جی نیٹر فرک آتا ہے تو اس میں کیا پرولمز کریٹ ہوتے ہیں بینیفیٹ جہاں زیادہ ہیں لیکن وہاں ڈی میرٹس بھی تو ہوتے ہیں امید آپ بھی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جنہیں میرے بھائیں اپنے چنل سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفرمیشن ویڈیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ